کیونکہ ہناوڑا دل کا میدان ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بہت دور دور ہے اور ہوا کا پریشر سیدھا ہے اس طرف یہ یونس ہے یونس کوئٹا میں رکشہ چلاتا ہے نا پہلے چلاتا تھا وہ بھی بیا اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہیں کیسے ہیں ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آپ میرے ولوگز کو کافی انجائے کر رہے ہیں کافی لائک بھی کر رہے ہیں اور کافی اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں شکریہ آپ سب کا تو آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ولوگ میں تو آج میں ہوں کوئٹا میں آپ نے لاس ولوگ دیکھا ہوگا کہ میں اسلام با سے کوئٹا آیا تھا اور کوئٹا میں میں نے سیلیبریٹ کی ہے عید اور اب عید کا آج چوتھا دن ہے تو آج میں جا رہا ہوں کوئٹا کو ایکسپلور کرنے اور آپ کو بھی دکھاؤں گا اپنی وین میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت اپنی وین میں ہوں اور انشاءاللہ آج ہم کوئٹا کو ایکسپلور کریں گے اور کوئٹا میں ہم اپنے دن سپینڈ کریں گے وین میں اور کوکنگ کریں گے اور آپ کو خوبصورت سے ویو دکھائیں گے آج موسم بھی کافی اچھا ہے بادل چھائے ہوئے ہیں انسائیڈ تھرٹی فائف ہے آؤٹسائیڈ تھرٹی اور ٹوئنٹی فائف کے درمین رہتا ہے ٹوئنٹی ایٹ اور تھرٹی ٹو کے درمین ٹمپریچر ہے کوئٹا کا کافی اچھا ٹمپریچر ہے اور میرے ساتھ ہے یہ تو ہے تمہارا چٹائی کی در ہے بالش کی در ہے نہ بالش چاہیے چٹائی چاہیے کرسی ایک چاہیے کرسی چھوٹی والی اٹھاؤ وہ جو پڑی ہوئی ہے وہ ایک چھوٹی کرسی ہے اندر بچوں والی چٹائی تو نہیں کرسی پہ بیٹھیں گے باہر بھی کچھ محل بنائیں گے بس اندر بیٹھے رہیں گے نہیں نہیں صرف اندر بیٹھیں گے ہم اپنے سفر کا یہاں سے آغاز کرتے ہیں اور ابھی میں جا رہا ہوں اپنے دوسرے دوست کو اٹھانے آپ نے اکثر میرے بلوگ میں دیکھا ہوگا بصیر اچکزئی تو میں اس کو پک کروں گا پھر ہم اس کے بعد جائیں گے کوٹا کی کسی پیسٹ لوکیشن پہ اور وہاں پہ ہم آج کی شام گزاریں گے کوکنگ کریں گے اور انجوائے کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی ویوز دکھائیں گے تو آپ آج کا بلوگ لازمی آنٹ تک دیکھیں اور انجوائے کریں آپ دیکھیں سوہمیوں جنا ٹاؤن میں کوٹا کے خوبصورت جگہ پہ کوٹا والو آپ کچھ جگہ بہت خوبصورت ہیں اور کچھ جگہ ایسی ہیں کہ خوبصورتی درمیان اچانک آپ کو کچھروں کے ڈیو نظر آتے ہیں یہ تو پاکستان میں ہر جگہ ہوتا ہے تو ابھی ہم اس وقت جنا ٹاؤن کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اپنے دوست کوٹا یہ نوز کوٹا میں رکشا چلاتا ہے نا پہلے چلاتا تھا وہ بھی گیا مالج کھا گیا مالج کھا گیا اس نے ایک اگر بزنس سٹارٹ کیا تو اس میں اس کو لوس ہو گیا اس کا رکشا بھی چلا گیا ورنہ کوٹا میں یہ بزنس اس کا رکشا اس نے رکشا بیج کی اس نے سوچا میں بزنس کروں گا اور اس میں لوس کر دیا اسی لئے میں کہتا ہوں بزنس نہیں کرو صرف ٹریولنگ کرو ضرورت ہی نہیں ہے بزنس کرنے کی نہ لوس ہوگا نہ کچھ ہوگا بس مزے کرو صرف اس وقت ہم لوگ آئے ہیں بسیر کے لئے کھڑیں ہمیں ہمیشہ میں ویٹ کراتا ہے جب بھی ہم آتے ہیں کہتا ہم ویٹ کرو کوٹا والے ویٹ بہت کراتے ہیں ٹائم پہ نہیں آتے آجو آجو یہ بسیر ہے یار ایک گھنٹہ اس نے میں ویٹ کر رہا ہے نہ زور سے بند کرو بسیرہ اب لیٹ کرتے ہیں جب بھی آتے ہیں یار اصل میں اصل میں میں تھوڑا سے پیچھے گیا تھا کزن کے گھر تو وہاں میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو آپ کو بتا ہے ہم مسافر لوگ ہیں آپ کو بتا ہے ہم ٹائم رکھ رہے آپ کو تک خیال رکھ رہے سار ہم آپ کی خیال کیسے نہیں رکھیں گے یار ہاں آہ انشاءاللہ ہمیں اچھی جگہ پہ آج لے جائیں انس تو بھولتا ہے انہ اڑک چلتے ہیں نہیں ہیں اڑک کدھر رکھنے ہاں زہارت طرف جائیں گے میری طرف پکڑو آپ نے کدھر پکڑا کدھر جائیں گے زہارت طرف زہارت کے لیے ہمارا بجلی والا گوڑا ہے گاڑی خراب ہوگی بسیر نے بچارہ یونس کو پیچھے پہنگ دیا ہے یونس ہمارا بڑا خدمتگار بند ہے اس کو پھر اپسی بھی آگے بٹھائیں گے پھر آگے پیچھے میں آرام کروں گا ہم یہاں بھی کچھ کوالڈرنگ وغیرہ لیتے ہیں یہاں سے یہ کیا اٹھانا ہے یہ اٹھاؤنا ہے یہ ہاں یہ سہی ہے یہ زبابست ہے یہ تین دانے اٹھاؤ ہاں ہمارا بہترین زبردست جاری ہے اور ہم جا رہے ہیں ہنا اڑک کی طرف ہنا اڑک میں آج ہم کیمپنگ کریں گے اور وہاں پہ انجوائے کریں گے اور آپ کو بھی اس ویلوگ میں خوب انجوائے کریں گے یا روانڈے سارے خراب مکلے خراب مکلے خراب مکلے خراب مکلے خراب مکلے چار پانچ دانیس میں صحیح تھے نہ میں خراب مکلے دی نہاں گے وہاں پہلے سے بلتے ہیں وہ خراب ہو خووش دودل یا باتل یا scripture ہے میں خوب میں خراب پڑے ڈی ہے میرے لکس جانے گرام ہے چون در کل رہے؟ چند bonds موسیقی 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 دوستو تو ابھی ہم گاڑی سے اترے ہیں اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کوئی اچھی سی لوکیشن وہاں پہ گاڑی روک کے اچھی پہ پیام شام گزارتے ہیں اس وقت ہم ہانا لیک پہنچ چکے ہیں اور ہنا جیل میں خوبصورت سے ویوز ہیں کافی خوبصورت جگہ ہیں کوئٹا والوں والا پاک نے ایک تھی خوبصورت جگہ دی ہے کوئٹا والے آپ لوگ کے مزے ہیں موسیقی 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 دکچی میں بنایو اس میں بنو نہیں دکچی میں میں نہیں بڑی دکچی میں بنو اس میں تین کپ آ جائیں گے وہ تین کپ آ جائیں گے آنے اٹھیں وہ جن ألکے سے دننے پڑ گاڑی کا فائدہ یہ ہے کہ اہر سولیس میں موجود ہے یہ فاروق صاحب نے خرچہ کیا ہے یہ صحیح ہر چیز کی مطابق کیا ہے ہر چیز کی مطابق کیا ہے یہ جہاں سے کھولیں گے ہم اس کو کھولنے کے بعد ہم اس کو اٹھائیں گے اچھا یہ واشبیسن ہے یہاں پہ آپ پرنے دو سکتے ہو سب سہولت سے موجود ہے آپ تین چار راتیں بھی سفر میں بزار سکتے ہو یہ پانی کا ٹینکی کھا ہے پانی کا ٹینکی اس کے اندر فٹ کیا ہے آپ سے پانی آپ نے ڈال ہے یہ پینے کا پانی ہے آپ کسی برنے پر روگ لیا کریں وہ اوپر ہو دیکھو اچھا یہ ٹینکی ہے یہ جو اس کی بنائی گئے یہ بھی اس کے اندر پہ پانی پانی کی سہولت کافی ہے یہ پھر آپ آپ کسی بھی بھاڑی علاقے میں رکھ کے آپ وہاں پہ کھانے بھی بنا سکتے ہو آپ چائمائی بھی بنا سکتے ہو پانی کی سہولت کافی ہے اگر بھول گئے تو پھر آپ اس کو بند کرو دوستو اس وقت جیسے ہم پہنچے ہیں تو ابھی ہم نے چائے بنانا سٹارٹ کر لیا ہے تو ابھی ہم چائے بنا رہے ہیں اس ویو پوائنٹ پہ چائے کا انجائے کرتے ہیں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ کو کیمرے میں نظر آ رہے تو وہاں پہ شپس بھی چلتی ہیں اگر آپ فرنڈ سے آتے ہیں ہم تو بیک سے آئیں فرنڈ پہ آئیں گے تو وہاں پہ آپ اپنے اس پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ آپ کی پتی ہے اور یہ آپ کی چینی ہے میں آج چائے بہارا نہیں بناوں گا چائے یونس بنائے گا اور بسیر چل کر رہے کے لئے بسیر بٹھا موسیقی 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 اور پانی کا جو کلر ہے وہ گرنش کیوں کلر موسیقی 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 دوستو ہم اس لکیشن پر کھڑے ہیں اور کافی انجوائے کر رہے ہیں ہماری چائے بھی بن رہی ہے اور جائے کے بعد پھر ہم کھانا بنائیں گے اور اس وقت ہم کافی انجوائے کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں انہا اڑک اور کافی خوبصورت جگہ ہے اگر کوئٹہ سے آپ نکلتے ہیں تو دس سے پندرہ کلومیٹر سے زیادہ ہے آپ کو ٹائم زیادہ کلومیٹر سے زیادہ ہے یہاں پہ دس سے پندرہ کلومیٹر دور ہے اتنا یہ زیادہ دور نہیں ہے تھرٹی منٹس آپ کو لگتے ہیں کوئٹہ شہر سے یہاں پہنچنے میں اور ایت کی وجہ سے رش بہت ہے ابھی اس طرف تو ہم نہیں گئے جہاں پہ رش زیادہ تھا ہم بیک سائیڈ پہ آئے ہیں یہاں پہ پرمیشن لینی پڑتی ہے ویسے ہلاو نہیں کرتے لیکن بسیر نے پرمیشن لی ہے تو اس لئے ہمیں اس طرف آگے ہیں اور کافی پرسکون جگہ ہے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے ہمارے علاوہ تو اسی لئے ہمیں اسی جگہ بہت پسند ہے آپ کو پتہ ہے بسیر یارہ کافی خوبصورت جگہ نہیں ہے بہت خوبصورت جگہ ہے یارہ سال میں پانی وغیرہ کچھ آ گیا ہے ناجیل میں تو اس وجہ سے تھوڑی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے ورنہ یہ تو پچھلے سال خوشتھالی بہت زیادہ تھی یہاں پہ کوئی بھی نہیں آ رہا تھا ابھی تھوڑے سے لوگو کانا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ یہ ہرٹ وزارہ بھی سارے بکنگ میں پل پل فند ہو گیا ہے رش پیش کی وجہ سے لیکن میں نے دیکھا ہے لوگوں نے یہاں پانی پیا ہوا ہے میں دکھاتا ہوں یہ زمزم جا ہے یہ یہ پانی لوگوں نے یہاں پہ بہت پیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کچھ کچھ رہا اس ڈبے میں ڈال دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوئی چن پانی ہے یہ یہ نہیں یہاں پہ شاید زیادہ ایزی مل جاتا ہے تو یہ میں برتا جا رہا ہوں اس بوکس کو کچھ رہا جہاں جہاں مل رہا ہے تو کچھ رہا بہت زیادہ ہے تو ریکیسٹ کرتا ہوں لوگوں سے ہنا اڑکت بہت خوبصورت جگہ ہے آپ جب آپ آئیں تو یہاں پہ آپ زمزم کا پانی پیئے یا جو پانی بھی پیتے ہیں جو کچھ رہا کھتے ہیں وہ اپنی ڈبے میں رکھتے ہیں جب جائیں تو اپنے ساتھ لے جائیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کا کچھ رہا ہے وہ اٹھائیں اپنا دم کر نہیں رہے اب لوگوں کا بھی ہم اٹھا کے اپنے ساتھ لے جائیں گے دوستوں میں گھر سے بسکوٹ بھی لیا تھا اب ہماری چاہے تیار ہو چکی ہے اب ہم بسکوٹ کھاتے ہیں کھانا مانے دری بڑابر کر رہے ہیں پہنچ جو شام کو اگری ویڈیو اس کے پاس جائیں پھر یہ پھوک پھوگرامن روٹی پر جاتے در دیں گے روٹی درستے مٹھائیں گے بچے تو ساے کے بڑابر کر دیں گے ہے دنگ کھانا مانیں گے وہ در ہے جو پھرا پانی ہے ادھر پر كیسے جاؤ گے پھر اس طرف جاؤ گے وہ اچھا ہے ساں گے روٹی دنگی یہ کچھا ساں گے اس سرہے سے غیر میں نے دیکھ نہیں تھا یہاں گے توٹہ ہماری کیٹ ہماری کیٹے ہم نے دیکھا اسی توٹہ سے میں نے دیا ہے کہ کمپسہ کے بڑابر پڑ گیا ہے بچے پڑا ہے ہمیں خالص ہو جائے جیسے ہمیں خالص ہو جائے شام ہو گئی ہے ویوز اور پیارے ہو گئے تو ویوز پیارے ہو گئے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بوتل دیکھی ہے اب انہوں نے پھینکیے میں اٹھاتا ہوں جائے سے شام ہوتی جا رہی ہے ہوا بھی تیز ہو رہی ہے اور ویوز بھی بھی خوبصورت ہو جائے جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس ویوز میں کوکنگ دوستوں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا آپ نے کافی انجوائے کیا ہوگا آج یہ ہم نے یہاں پہ پہنچے ہیں یہاں پہ ہم نے چائے بنائی اور یہاں پہ ہم نے ایوننگ گزاری کافی مزا آیا اور آپ نے بھی کافی انجوائے کیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر کریں اور آپ کو اسی طرح وین لائف دکھائیں گے پاکستان میں بلوچستان میں ہوں میں اس وقت اور بلوچستان میں میں ٹریبلنگ کر رہا ہوں اور وین میں اپنی تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اچھے اچھے ولوگ بلیں گے تو اگلی اپسوڈ آپ لازمی دیکھئے گا اگلی اپسوڈ میں ہم کیا کرتے ہیں اس جگہ پہ ہمارا یہاں پہ شام کیسے گزرتی ہے ہماری اور یہاں پہ ہم کیسے انجوائے کرتے ہیں اس خوبصورت سیل لوکیشن میں موسیقی موسیقی